بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علی و اصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضتن باللسانی افقاقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید جی ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں آج ہم قرآن مجید کی سورہ الفجر کی تفسیر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے بیان کر سکیں سورت الفجر جو ہے یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں تین بہت بڑے مضامین ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا سب سے پہلے پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا جن کو ہلاک کر دیا گیا تباہ کر دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ اللہ اس میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے یعنی کبھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے کبھی اچھا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دبار سے انسان کو آزماتا ہے اور پھر اس میں آخرت کا تذکرہ بھی موجود ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تیسویں پارک کی اکثر صورتیں جو ہیں ان میں آخرت کا ایک بڑا بھرپور تذکرہ موجود ہے اس لیے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکیں یہ سورہ ایک قسم کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اس کا والفجر یعنی اس فجر کے وقت کی قسم کھائی جاری ہے جب سورج طلوع ہونے کا ایک آغاز ہوتا ہے فجر جو ہے یہ ایک اس میں ایک ٹوٹنے کا یا پھٹنے کا ایک مطلب اس کے اندر مانی جو ہے پائے جاتا ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو یہ اس وقت کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھا رہے ہیں جہاں پہ تمام جانور اور پودے اور انسان صبح اٹھ جاتے ہیں اور کوئی ان کو اٹھاتا نہیں ہے کہ کوئی علام کلوگ کی ضرورت پڑتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ساری مخلوقی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ صبح فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھے ہوتے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ اپنے رب کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بالکل پہلے وہ تحجت کا بابرکت گھنٹا گزرا تھا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سماع الدنیا پہ آ کے پوچھتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا فرما دوں کوئی ہے اپنی بخشش طلب کرنے والا کو نہ ہوں جس کو میں آج بخش دوں تو یہ فجر جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ فجر جو ہے یہ شاید اس میں اسلام کے طلوع کی بات بھی موجود ہے اسی کے اندر معنی پائی جاتے ہیں کہ اس وقت کی قسم جب اسلام جو ہے انشاءاللہ اس کو عروج حاصل ہوگا اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فجر جو ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کی شفٹ جو ہے وہ بھی ایک ٹائم فجر پہ اور ایک ٹائم اثر پہ چینج ہوتی ہے سو یہ بہت ہی بابرکت ٹائم ہوتا ہے دوسری آیت میں ارشاد فرما گیا وَلَيَا لِنَشْر ذلہجہ کے جو پہلے دس دن ہیں یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور یہ سعی بخاری کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمای کہ کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں سے زیادہ عزیز ہیں یعنی یہ جو دس دن ہیں ذلہجہ کے پہلے دس دن اس سے زیادہ کوئی اور دس دن اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ دن اللہ کو محبوب ہے یعنی کوئی بھی عبادت جو ان دس دنوں میں کی جاتی ہے وہ سب سے عالی اور عفضل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت ارشاد فرمای کہ ہاں جہاد بھی اس سے عفضل نہیں ہے البتہ وہ جہاد جہاں پہ ایک انسان گیا ہو اور اس نے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی لگا دیا ہو صرف وہ شاید ایک ایسی چیز ہے جو ان سے زیادہ عفضل ہوگی ورنہ جو بھی عبادت ان دس دنوں میں کی جائے گی ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں وہ بہت ہی زیادہ عفضل ہے اور ہمارے رب کو بہت محبوب ہے تو ان دس دنوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اس دوسری آیت کے اندر اچھا بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی دن یا کوئی بھی وقت جو ہے وہ خاص نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں تعلیمات ہمارے سامنے نہ ہو تو چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو کہ بہت بابرکت ہے یا وہ جو آپ کے ذلحجہ کے دس دن ہیں وہ ہوں یا وہ یوم عرفہ ہو کوئی بھی دن جو ہے یا جمعہ کا دن ہو مثال کے طور پر یا عید کا دن ہو کوئی بھی دن جو ہے اس کا تعین میں اور آپ نہیں کریں گے اس کا تعین اللہ رب العزت نے کیا ہوگا قرآن مجید میں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے وہ چیز ہمیں مل رہی ہوگی کہ یہ چیز بڑی خاص ہے یا اس میں کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے اپنی طرف سے ہم کوئی چیز بنانی سکتا ہے کہ جی فلان دن ہم منانا شروع کر دیں کہ یہ دن بڑا خاص ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا پہ ہمارا دین نہیں چلتا ہمارا دین چلتا ہے قرآن و حدیث کی اوپر جس چیز کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ اتھینٹک دلیل موجود ہے وہ چیز ہم لیتے ہیں اس کے علاوہ کسی کا اپنا خواہش کسی کے اپنی پسند نا پسند یہ ہمارا دین بلکل نہیں ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دس دن ہے ذو لحجہ کے یہ زیادہ اہم ہے یا جو رمضان کا آخری اشرہ ہے جس میں لیلت القدر پائی جاتی ہے جس کے بارے میں آتا ہے لیلت القدری خیر من الف جہد وہ تو ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی تقریباً 83 years کی عبادت سے بہتر ہے وہ تو اب ان دونوں میں جب مقابلہ کی جائے گا تو کیا بہتر ہے تو اس کے بارے میں تو بہت لمبی ڈسکشن ہے علماء کی بیچ میں لیکن اس کا جو سمری میرے تک پہنچی ہے مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جو ذو لحجہ کے دس دن ہیں وہ تمام دنوں سے بہتر ہیں اور رمضان کے آخری اشرے کی جو دس راتیں ہیں وہ سارے سال کی تمام راتوں سے بہتر ہیں تو اس سے ہمارا وہ مسئلہ جو ہے وہ ریکنسائل ہو گیا کہ اشرہ ذو لحجہ جو ہے وہ دنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے اور رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو دس راتیں آخری اس میں بھی خاص طور پر جو تاک راتیں وہ بہت ہی بابرکت راتیں اور ان جیسی اور راتیں پورے سال میں آپ کو نہیں ملیں گی آگے فرمایا وَالشَفِّ وَالْوَطْرِ اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ایون اور آرڈ کی یعنی جو شف ہے اور جو وطر ہے یعنی جو سنگلر ہے اور جو یعنی ڈبلز میں آتا ہے دونوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے اس کا اور اس سے کیا مراد دی جائے گی اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ازواج میں پیدا کیا چاہے وہ جانور ہوں یا پودے ہوں یا دن اور رات ہو سورج اور چاند ہو ہمارے فیلنگز ہوں کہ انسان کو پیار آتا ہے اور نفرت ہوتی ہے انسان کو کہیں پہ وہ سبر کرتا ہے وہ کئی سبر کھو دیتا ہے تو ہر چیز کے اندر آپ کو پیرنگ نظر آتی ہے اور یہاں پہ ایک اپینین رائے یہ بھی ہے کہ شف اور وطر وطر جو ہے وہ یوم عرفہ ہے جو کہ نائیت کی تاریخ بنتی ہے اور شف جو ہے وہ یوم النہر ہے جو کہ دسلی ذلہجہ بنتی ہے اور اللہ سبحانہ اللہ خود بھی جو ہے وہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے تو اس اعتبار سے اللہ جو ہے اللہ کا کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ قسم کھائی ہے جو آڈ ہے اس کی بھی اور جو ایون ہے اس کی بھی اور اس میں شاید ہر ایک مخلوقی اس میں شامل ہو جاتی ہے جو بھی اللہ تعالی کی اس میں تخلیق ہے وہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے چاہے وہ میل یا فی میل ہو خوشکی یا تری ہو زندگی اور موت ہو یعنی ہر چیز کا اس میں یعنی آپ سمجھیں کہ اس کو اس میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے اگر ظلم ہے تو پھر انصاف بھی تو ہے نا اور اگر تم نے یعنی یہ ایک کومنسنس کی بات ہے وشفی والوطر میں ایک مطلب بڑا کہہ رہا یہ بھی ہے کہ اگر تم زنیا میں ظلم کرتے ہو تو کیا انصاف نہیں ہوگا دن جب ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے سورت کے ساتھ چاند بھی ہے خوشکی کے ساتھ پانی بھی ہے یعنی ہر چیز میں آپ کو ایک پیرنگ نظر آ رہی ہے تو تم نے اگر ظلم کیا تو ظلم کے ساتھ کچھ نہیں ہے ظلم کا انصاف نہیں ہوگا اور اگر تم دنیا سے بچ کے نکل گئے تو کیا آخرت میں انصاف نہیں ہوگا یقیناً ہوگا تو اسی کے اندر ایک تنبیح ہے بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو کہ آخرت کو چھٹلاتے تھے وَاللَيْلِ عِزَا يَسْر اور رات کی قسم کھائی جا رہی ہے جب وہ روانہ ہو جاتی ہے تو یعنی ایسی چیز جب رات آہستہ آہستہ جب نکل جاتی ہے اور جو صبح کے ٹائم ہوتا ہے تو اس رات کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے اللہ سبحانہ اللہ مختلف قسموں سے اور جسی چیزی بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ وہ شریعت کے اندر محظم ہو جاتی ہے آگے فرمایا حَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي هِجْر یقیناً ان قسموں کے اندر جو اکل والے لوگ ہیں ذِهِجْر کہا جا رہا ہے جو لوگ بہت پکے ہیں اپنی اکل میں ان کے لیے بہت نشانی ہیں یعنی اللہ سبحانہ اللہ اب یہ اس کے لیے دو تین گھنٹے اور چاہیے ہوں گا کہ ہمیں ایک ایک قسم کو اٹھا کے اس کا انیلیسس کریں اور اس کے بارے میں ڈیپتھ میں جائیں اور سٹڈی کریں اسی لیے یہ جو میرا ایکچول کورس ہے یہ تو بہت بڑا ہے یہ ایک ایک سیشن جو ہے مطبع ایک ایک سورہ پہ ہم نے پانچ پانچ چھے سیشن بھی کیے ہوئے دو دو گھنٹے کے لیکن اس وقت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اور رحمان اس پورے مہینے میں ہم تیسوے بارے سے گوھتھ رو کریں تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا مختصر انداز میں لیکن اٹلیسٹ آپ تک بات پہنچ جائے جو سورہ کا جو کرکس ہے وہ آپ تک پہنچ جائے یہ میرا اس میں جو ہے ابجیکٹیو ہے سورہ سمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قسموں کے اندر بینا بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سمجھ رکھنے والے ہیں اچھا ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہر قسم کے بعد ایک جواب القسم ہوتا ہے یعنی قسم آپ کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی بات کہتے ہیں مثال کی طور پر میں میں گر یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم خدا کی قسم الرحمن کی قسم الرحیم کی قسم اور اس کے بعد میں آگے اگر کچھ نہ بولوں تو آپ پریشان تو ہوں گے کہ بھئی قسمیں تم نے کھالی ہیں آگے بولو بھئی کیا کہنا ہے تم نے تو میں اگر اس کے بعد کوئی جملہ بولتا ہوں کہ بھئی آج کھانے میں ہمارے گھر میں یہ پکا ہوا ہے اتنی قسمیں کھانے کے بعد میں نے آپ کو ایک انفرمیشن دیا ہے یا اتنی قسمیں کھانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ دکان جو ہے وہ چھ بجے بند ہو جائے گی جو کہ آج کل آپ کو پتا ہے یہ حالات ایسی چل رہے ہیں کوویٹ کے بیسے تو پہلے ایک قسم کھا جاتی ہے اور پھر ایک جواب القسم ہوتا ہے یہاں پہ سورہ میں پانچ قسم یعنی اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائیں اس کے بعد یہ کہا کہ یقیناً ان قسموں میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو کل رکھتے ہیں تو جواب القسم نہیں ہے کیونکہ چھٹی جو آیت آ رہی ہے اس میں آ رہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو تھے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تو جواب القسم کہا گیا اسے کہتے ہیں جواب القسم محضوف ہو گئے چھپا ہو گئے چھپا ہو گئے کبھی کے بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نا قسم کھانے کے بعد جواب القسم نہ بھی دیں تو بات سمجھ ماجیتی ہے مثال کی طور پر اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ اس کو صرف یہ کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں خدا کی قسم بس آپ ایسے کرتے ہیں آپ آگے آپ کچھ بھی نہ بولو نا بات سمجھ میں آگئے قسم کا جواب محضوف ہے چھپا ہوئا ہے خدا کی قسم کیا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں تجھے فلان کر دوں گا یعنی وہ جو چیز ہے وہ تُو خود سوچ لے ترے ساتھ کیا ہوگا یعنی صرف کسی بندے کا آپ اس میں جھگڑا ہو رہا ہے صرف اس کو اگر ایسے کر کے کہا جا کہ خدا کی قسم اس کا مطلب ہے کہ چھپ کر جا آگے بات نہ کر میں تجھے ماروں گا یا کچھ ایسی بات ہے یہ سارے جملے یہ چھپے ہوئے ہیں کوئی ایک جملہ نہیں کہا گیا یہاں پہ لیکن نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیدھی بات آئی یعنی آپ دیکھیں کہ اگر میرے سامنے کچھ سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے پیپر دیئے اب ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ چیٹنگ میں پکڑا گیا تھا تو میں ان کو خدای قسم کھا کے کہتا ہوں کہ خدای قسم کیا تم جانتے نہیں ہو کہ احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ چیٹنگ میں پکڑا گیا تھا کیا جانتے نہیں ہو تم لوگ کیا تم لوگ نے دیکھا نہیں تھا کیا ہوا تھا اب کیا جواب القسم محضوف ہے محضوف کس طرح سے ہے کہ میں نے بہت برا ہوا تھا یعنی کہ جو بھی چیٹنگ کرتا ہے سسٹم جو ہے سکول کا اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ ریبیلین کرتا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے اس کو ایکسپیل کر دیا گیا یا اس کو اس کے پیرنٹس کو بلالیا گیا اس کو پنشمنٹ دی گئی اس کو فائن ہوا جو کچھ بھی ہوا یعنی وہ سٹوڈنٹس جانتے ہیں کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کا جواب نہیں دیا لیکن ایک سوال پوچھ لیا علم طرح کیفہ فعل عربوں کا بیار کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قومیات کے ساتھ کیا ہوا تھا بھول کے اتنی جلدی کہ قومیات کے ساتھ اتنی بڑی قوم تھی اور آگے فرمایا یہ کون سی قوم تھی اِرَمَذَاتِ الْإِمَاد اللَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُحَا فِي الْبِلَاد یہ اونچے اونچے پلرز والی قوم تھی بڑے بڑے امارتیں بناتے تھے بڑے بڑے پلر بناتے تھے اور اللَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُحَا فِي الْبِلَاد ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں تھا ان جیسی طاقت والا ان جیسی قوت والا اتنی بڑی قوم عاد تھی اور دیکھو کہ کیا ستیان ناس ہو گیا ان کا یہ کون لوگ تھے بڑی پاورفل سیولیزیشن تھی اپنے سائز میں قد کارٹ میں بھی بہت اونچے لمبے لوگ تھے یہ بہت بڑے بڑے جائنٹس تھے یہ اور پاورفل بھی بہت زیادہ تھے اس کے علاوہ یہ انڈویجولی بھی بہت طاقتور تھے اور ایز ای نیشن بھی بہت پاورفل تھے اور یہ دوسری قوموں کو بلی بھی بہت کرتے تھے یعنی جہاں جاتے جو چاہتے لے لیتے اٹھا لیتے اپنے بڑے بڑے محل بناتے بڑے بڑے پیلیسز بناتے اور پہ پہ پہاڑوں میں بھی گھر بناتے بڑے بڑے تو بہت لیوش لائف سٹائل تھا انکہ لیکن لگجوریس لائف سٹائل ہونے کے باوجود یہ فیزیکلی کمزور نہیں ہوئے کیونکہ عام طور پہ جب بھی کوئی لوگ لگجوریز میں پڑھتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے یہ فیزیکلی بھی بڑے سٹرانگ تھے اور ان کے باس جب بھود علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو منع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرو زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور پھر ان پر عذاب آیا عذاب کیا آیا کہ بادل آئے ان کی طرف اور پھر تیز آندھی اور توفان چلا اور مستقل چلتا رہا اتنے زور شور کے ساتھ کہ ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا گیا ان کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیا وہ لینڈ آف پلرز تھا وہ لینڈ آف سینڈ ڈیوتھ بن گیا یعنی بڑی بڑی امارتیں بڑے طاقتور لوگ ان جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں کوئی نہیں تھا آج تمہارا امریکہ کیا ہوگا اور کل کا تمہارا رشیا کیا تھا اور جتنی بھی بڑی بڑی سوپر پاورز ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں جو قوم عاد ہوا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جیسا کبھی پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا اتنی طاقت اور قوت والے لوگ تھے اور جب ان کو ختم کیا گیا ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا ان کا کچھ بھی نہیں بچا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی سخت ایک وہ وعید کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹائرنٹ اپریسرز بنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کبھی پاور ختم نہیں ہو سکتی ہمارا جو طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آیات خاص طور پہ ہیں اور وہ سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے جو پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے کر دیتے یعنی پہاڑوں کے اندر سمود کا کیا کام تھا انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قومِ آدھ کو یہ قومِ آدھ کے بعد آئیتے سمود جو ہے قومِ سمود انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کہا ان کے اوپر آئے صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ بھئی تم لوگ غلط کام مت کرو باز آجاؤ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آجاؤ اور انہوں نے کہا ہم کوئی نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم کے ساتھ صالح علیہ السلام کو ایک موجزہ دیا جہاں پہ انہوں نے ایک پتھر کو اٹھری میں بدل دیا کیونکہ یہ موجزہ ان لوگوں نے خود ڈیمانڈ کیا تھا یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے خود ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں اگر یہ موجزہ دکھا دو گے نا تو ہم تم پر ایمان لیں گے ہم مان لیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یعنی باقی قوموں میں جتنے بھی انبیاء گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک موجزہ دیا اور وہ موجزہ دکھاتے تھے لیکن ان کی قوم نے خود موجزہ ڈیمانڈ کیا انہوں نے کہا اچھا یعنی صالح علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں دکھاؤں گا تم ایمان لاؤ گے انہوں نے کہا ایسا کرو یہ پتھر ہے نا اس کو اٹھنی بنا دو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس میں میری مدد فرما اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کی مرضی سے پتھر جو ہے وہ ایک اٹھنی میں بن گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے نا اب کھانے پینے دیا جائے اس کو کوئی روکے نہیں لوگوں نے کیا کیا اس اٹھنی کو قتل کر دیا یعنی پوری قوم میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے پلاننگ اور پلوٹنگ کی نو لوگوں نے پلاننگ اور پلوٹنگ کی ایک نجا کے قتل کر دیا ازا پوری قوم پہ آئے کیوں کیونکہ پوری قوم جو ہے نا وہ شر کے معاملے میں تماشاری بنی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں in order for evil to spread all you need is for good people to do absolutely nothing آپ اگر چاہتے ہو نا معاشرے میں شر پھیلے اس کا ایک کام یہ ہے اس کو پھیلانے کے طریقہ یہ ہے کہ جو اچھے اور نیک لوگ ہیں نا وہ کچھ نہ کریں چپ کر کے نا گھروں میں بیٹھ جائیں تو یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی پامالی ہو رہی ہے اور آپ سب بیٹھ کے تماشاری بنے ہوئے ہیں یہ میں اسلام نہیں سکھاتا تو صالح علیہ السلام جو ہیں ان کی یہ قومتی سمود یہ کیا کرتے تھے انہوں نے دیکھا نا کہ قوم آدھ جو ہے ان کو تو ہواوں سے اڑایا گئے ان کو ہواوں نے ختم کیا ہے ہواوں نے ان کو تباہ و برباد کا کرل دیئے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے گھر پہاڑوں کے اندر بنا دیتے ہیں ان کا یہ ایڈیا تھا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا ہم اپنے گھر جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر بنائیں گے اس سے کیا ہوگا جب پہاڑوں کے اندر گھر بنیں گے تو کوئی بھی ہوا جو ہے وہ پہاڑ کو تو نہیں اکھاڑ سکتی جتنی بھی ہوا سخت ہو جائے جتنی بھی ہوا جو ہے وہ زبردست ہو جائے وہ پہاڑ کو تو نہیں اکھاڑ سکتی تو یہ بڑے محفوظ میں فیل کرتے تھے اپنے ان گھروں کے اندر تو یہ میں آپ کو کچھ سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ان کے کچھ آثار ہیں جو آج بھی باقی ہیں یہ ان کے کچھ ایسے آثار ہیں جو آج بھی باقی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی یہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا جو ہے نا یعنی انہوں نے بہت ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا کوئی کمال کر دیا کہ اب ان پہ کوئی عذاب نہیں آسکتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اوپر کیا کیا کیسے تباہ کیا ان کو ایک ساؤنڈ ویو آئی ایک چیخ کی آواز آئی ایک چنگھاڑ کی آواز آئی جس نے ان کو اپنے بستروں میں ہی مار دیا یہ جہاں پہ تھے ادھر ہی مر گئے سارے کے سارے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا ان کا انکار کیا اور اپنا واضح نشانیاں جب ان کو دکھائی گئیں اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی ان کو بڑی کلیر نشانیاں دکھائی گئیں خود ان کے ڈیمانڈ پر چیزیں دکھائی گئیں سب کچھ ہو گیا بات ان پر واضح بھی ہو گئی حجت تمام بھی ہو گئی اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں برباد کیا کہ ان کی اثار جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ یہ ان قوموں کا ذکر کریں اور پھر آیت نمبر دس میں آیا وَفِرْعَوْنَ عَزِ الْأَوْتَادِ اور فِرْعَوْن جو اپنی سٹیکس کے ساتھ تھا یعنی وہ جو ٹینٹ لگانے کے لیے کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں ان کا ذکر کی جا رہا ہے اوتاد تو فیرعون کیوں کیونکہ ایک تو وجہ یہ بن سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو کیلوں سے ٹھوک دیتا تھا یا یہ کہ اس کی فوجیں ہتنی بڑی تھی کہ وہ جب ٹرائول کرتی تھی تو وہ ٹینٹ لگا دیتی تھی واللہ و عالم دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر گیارہ میں اَلَّذِي نَتَقَوْ فِي الْبِلَادِ اس نے یقیناً زمین میں بہت تغیانی کی یعنی اس نے اپنے آپے سے باہر ہوا اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا فَأَكْثَرُ فِي حَلْ فَسَاد اور اس نے وہاں پہ بہت فساد کیا فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبَّوْكَ سَوْتَ عَذَاب تو پھر تمہارے رب نے ان کی اوپر عذاب کو ہر طرف سے نازل کر دیا یعنی ان کی اوپر عذاب ہر طرف سے پور کر رہا تھا ہر طرف سے اور وہ کیا تھا بڑے بڑی چیزیں ان پہ آئیں پہلے ان کی اوپر فیمن بھی آیا ان کے پھل پروٹ بھی چلے گئے ان پہ طوفان آندیاں بھی آئیں ان کی اوپر یہ جو ٹڈڈی دل کا بھی عذاب آیا ان کی اوپر یہ جو فلیز ہوتی ہیں یا پسو ہیں ان کا بھی عذاب آیا مینڈگوں کا ان کی اوپر آیا اور خون کا بھی آیا یہ سارے چیزیں ان کی اوپر آئیں اور فائنلی موسیٰ علیہ السلام نے حجت ان پہ تمام بھی کی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آیت نمبر چودہ میں کہ اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ ہمیشہ ان کو ان پہ نظر رکھے ہوئے تھا ان کی تاک میں تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈوج کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے بچ کے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عذاب کو ڈوج کر لیں گے یہ بڑے سھیانے بنتے تھے اپنی طرف سے ہمیں کوئی نئی سٹرٹیجی ہم نے سیکھ لی ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عذابوں سے بچ سکتے ہیں لیکن جب اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش کے قطروں کو عذاب بنا دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی ہوا کو عذاب بنا دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ایک آواز کو عذاب بنا دیتا ہے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ اپنے سولجرز کو اپنے فوجیوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ اللہ کا سولجر اللہ کا فوجی بن سکتی ہے اللہ کسی چیز کو بھی چاہے تو استعمال کر لے اور کسی کو نہ بھی استعمال کر لے تو کن کہہ دے اور ایک قوم پوری تباہ ہو جائے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے سو یہ وہ لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا بہت اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ میسج آج کے بھی ان تمام چھوٹے چھوٹے فیرانوں کے لئے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی اوپر ظلم کرتے ہیں ستم کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا کبھی افتتام نہیں ہوگا آیت نمبر پندرہ سے آگے اب ٹاپیک چینج ہو رہے ہیں اللہ سبانتہ فرماتے ہیں فَأَمَّلْ انسانُ اِذَا مَبْتَلَهُ رَبَّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَ فَيَقُولُ رَبِّ اَقْرَمَن لیکن وہ انسان جب اس کا رب اس کو ابتلاہ میں ڈالتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے کس طرح سے اس کو اَقْرَمَهُ وَنَعْمَ اللہ اس کا اکرام کرتا ہے اس کو آنر کرتا ہے اور اس کو نعمتیں اطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَقْرَمَ وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا رب کا بڑا کرم ہے جی بہت کرم ہے رب کا اس کو عزت دیتا ہے اس کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے یعنی یہ جو ابتلاہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کے یہ ابتلاہ ہوتی ہے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے اور نعمتیں دے دی ہیں تو یہ تمہارے لیے کوئی گفٹ ہے نہیں گفٹ تو بات کی بات ہے پہلی بات کی ہے یہ آزمائش ہے تمہارے لیے اب دیکھنا یہ تم کرتے کیا ہو یہ تم عزت کے ساتھ اب کیا کرتے ہو اس نعمتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو لوگوں کو یوز این ابیوز کرتے ہو لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہو زیادہ بڑے پھنے خواہ مان جاتے ہو تمہارے اندر تکبر آجاتے ہو کیا کرو گے تمہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں چیزیں عطا فرمائے گا یہ اللہ کی طرف صحیح ہے اب تم کیا کرو گے اس کے ساتھ اب سوال ہے بہت بڑا سوال اور یہ بہت بڑی ابتلاع ہے بہت بڑا ٹیسٹ ہے کوئی چھوٹا ٹیسٹ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو دیا گیا عزت اور طاقت تو پھر انہوں نے کیا آگے سے حرکت کی جس طرح فیرون تھا فیرون کو بھی بڑی عزت ملی طاقت ملی قارون تھا اس کو بھی بہت طاقت ملی عزت ملی تو اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو دیکھنے کیلئے کہ وہ کیا کرے گا فَأَمَّا لِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَا فَيُقُولُ رَبِّ أَقْرَمًا آگے فرمایا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيُقُولُ رَبِّ أَحَانًا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے اس کو روک دیتا ہے پیشے کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ یعنی رزق کو ہم ایک مقدار کے مطابق کر لیتے ہیں رزق کو تھوڑا ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے اپنی مقدار پر واپس لے آتے ہیں جب فراوانی کی تھی کہتا ہے مجھے رب نے بڑا آنر کیا جب رزق کو پیچھے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے لیے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا فَيَقُولُ رَبِّ أَحَانًا احَانًا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈس آنر کر دیا گیا یعنی کہ ڈس آنر کیا اور اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا نفرت کرتا ہے مجھ سے اس لیے مجھ سے پیسے چھین لیا یعنی اس نے اپنی عزت اور ظلت کا میار یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے اللہ پیسہ دے گا دولت دے گا مال دے گا تو اللہ پیار کرتا ہے اور اگر اللہ مال چھین لے گا تو اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے مال تو فیرون کو بھی ملاوا تھا تو اللہ فیرون سے محبت کرتا تھا مال تو بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کو بھی ملاوا تھا ابھی جو ذکر ہو رہا تھا قومِ آدھ کا اور سمودھ کا مال تو ان کے پاس بھی بہت تھا لیکن یہ تو نہیں کہ اللہ تک کے بڑے محبوب تھے یہ مال کی وجہ سے اللہ کو محبوب وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہوتا ہے اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا تمہارے کپڑوں کے ڈیزائنر لیبلز نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کا حسن و جمال نہیں دیکھتا اللہ یہ دیکھتا تمہارے دل کی حالت کیا ہے اس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ چیز زیادہ بہتر آگئی ہے تو اللہ محبت کر رہا ہے اگر کام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا آج بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ ہمارا یہ ایک اپینین پیدا ہوتا ہے کہ میری عزت میرا سٹیٹس میرے پیسوں کی اوپر ہے میں کون سے کپڑے پہنتا ہوں میرے کپڑوں کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے میں کون سا موبائل فون کیری کرتا ہوں میرے موبائل فون کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے میں کون سے گاڑی چلاتا ہوں نئی گاڑی یا پرانی کوئی پٹیچر سے گاڑی چلاتا ہوں اس کی بیسس پر میری عزت ہوتی ہے میں کون سا ویڈیو گیم کانسول کھیلتا ہوں اس سے میری عزت ہوتی ہے میں نے کون سا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے میں کس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں میں کس لوکیشن میں رہتا ہوں میں کس گھر میں رہتا ہوں اس سے میری عزت ہوتی ہے اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوں تو پھر میں ظلیل ہو رہا ہوں معاشرے میں یہی عقیدہ جو تھا نا یہ ایک کفار کا تھا مشرقین کا قریش میں کہ جہاں پیسہ ہوگا دولت ہوگی تو وہاں قدر عزت ہے اور یہ بندہ جو ہے اس کا ایک پہلا قدم تو اس کا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ڈیزرب کرتا ہے کہ اس کو اکرام کیا جائے اور نعمتیں دی جائے اور جب اس سے لے لیا گیا یا اس کی مقدار پر لا دیا گیا تو اب وہ انسلٹ ہو رہا ہے کہ بھئی مجھ سے چھین لیا اور تیسرا نتیجہ کیا ہے کہ اب وہ اللہ کے ساتھ بغاوت پر اتر آیا ہے یعنی وہ سمجھتا تھا پہلا سے اب کیا تھا کہ میں ڈیزرب کرتا ہوں اس لیے مجھے ملا اللہ کا بڑا کرم ہے میں ڈیزرب کرتا تھا اللہ نے مجھے نعمتیں دیں اللہ نے مجھے عزت دی بڑا کرم ہے اللہ کا اللہ نے وہ روکا تو وہ کیا ہوا اب وہ انسلٹ فیل کر رہا ہے کہ اللہ نے واپس کر لیا تو اب میں انسلٹ ہو رہا ہوں اور تیسرا یہ اب بغاوت پر اتر آیا تو یہ ایک معاملہ ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی جو ہیں دنیا میں حالانکہ ان کے پاس بڑا پیسہ دولت ہے لیکن وہ بھی ہیومیلییٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں جب بھی ان کو بزنس میں کوئی فائنانشل لاؤس ہوتا ہے یا اور کوئی اس قسم کی چیز ان کے زندگی میں آتی ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن نہیں تم یتیموں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہیں آتے یعنی اللہ تمہارے اوپر کیوں اکرام کرے اور کیوں تمہیں نعمتوں سے نواز ہے تم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو تم یتیم کا بھی تو اکرام نہیں کرتے نا تم اس کو بھی تو آنر نہیں کرتے یعنی یتیم سے مراد ایک تو یتیم ہے ظاہر سی بات ایک وہ ہے جو معاشرے کا بچارہ معاشرے سے یتیم ہو چکا ہے یعنی بچارے کے کوئی لاوارس بندہ ہے جس کا کوئی نہیں ہے ہوملس لوگ ہوتے ہیں جس طرح کوئی نہیں ہوتا ان کا بلکل معاشرے کے جو ڈاؤن ٹراؤڈن طبقہ ہوتا ہے ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو لوگ نکلتے ہیں چارٹیز کی اوپر بھی یو این کے ٹرکس جاتے ہیں بقاعدہ ایفرکا میں تو وہاں پہ جو لوگ بچارے بھوکے ننگے وہاں پھر رہے ہوتے ہیں ان کو جب یہ کھانا دیتے ہیں تو ایسے ٹرکوں سے پھینک رہے ہوتے ہیں بڑا اکرام کر رہے ہیں اب ان کا کرنا تو یہ جیتا ہے آپ ٹرک کو روکیں کوئی دسترخان بچھائیں ان کو بٹھائیں آرام سے کھلائیں ان کو عزت دیں لیکن آپ ان کو اس طرح کھانا پھینکنا جیسے وہ کوئی جانور ہیں یہ عزت نہیں ہے کھانا دینا بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگلوں کے ساتھ جو نا موہ پہ کھانا مارے ان کے آپ خود فیل کریں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ تعالی ہمیں ایسا دن نہ دکھائے کہ ہم بالکل ہینڈ ٹو ماؤت ہو جائیں جا ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ ہو اور کوئی انسان ہمیں کھانا دے اور ایسے ہمارے موہ پہ پھینکے یلو روٹی کھاؤ کچھ بھی ہو ہمارے موہ پہ دے مارے یلو پکڑو کیا فیل کریں گے آپ ہر انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے خود سوچیں کہ ہم معاشرے میں کوئی سویپر ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق باست ہے ایک ویٹر ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا بڑتا ہو کوئی چپراسی ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشنشپ ہے جو بھی غریب غربات کا طبقہ ہے ہمارا ان کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے دیتا کیوں آخر کہ تیرا ریلیشنشپ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تو تو اچھا کام کرتا نہیں ہے اور تُو کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے یہ بڑی عجیب سائکی ہے یعنی کہ تجھے یہ بھی گوارانی ہوتا کہ تُو کسی کو نصیحت ہی کر دے کہ بھئی غریب کو کھانا کھلا کرو اس میں کیا مسئلہ دیکھو کسی کو نصیحت کرنے میں کون سا ٹیکس لگ رہے آپ کا آپ نے مسکین کو کھانا نہیں کھلانا نہ کھلاؤ ٹھیک ہے نہ کھلاؤ آپ مو سے کچھار لفظ بولنے میں کیا مسئلہ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات تم تو اس کو کھانا کھلانے کی نصیحت بھی نہیں کرتے کسی کو کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ پتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سائیکلوجیکل مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر میں نے دوسروں کو تلقین کر دی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور وہ کھلا رہے ہیں اور میں نہیں کھلا رہا تو I look like the bad guy میں برا لگوں گا تو اسے بہتر میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی کو کوئی بھی نہ کھلا ہے معاشرہ کیونکہ جب لوگ نیک کام کرے گی تو میں آٹومیٹکلی کیا رہوں گا برا کہ سارے نیکیاں کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہا یہ مائزر ہے یہ کنجوس ہے اس کو مال سے بہت محبت ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بندے کی سٹیٹ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور تُو ساری کی ساری جو وراست ہے وہ کھا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے یعنی دونوں ہاتھوں سے تُو لپیٹ کے جو ہے یہ ساری وراست کھا جاتا ہے یعنی تُو اپنے بہن بھائیوں کو حق نہیں دیتا تُو اپنے وراستہ کو حق نہیں دیتا تُو سارا مال ہڑپ کر جاتا ہے عجیب تیری حالت ہے افسوس ہے تیری اس سوچ کی اوپر کہ تُو کس طرح سے لوٹتا کھسوٹتا ہے اور پھر تُو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا بڑا اکرام کر رہا ہے جب تجھے مال مل رہا ہے اور جب چھن جائے تو کہتا ہے جی میں تو ضلیل ہو گیا آگے فرمایا مسئلہ کیا تھا حاصل میں اس لیے کیونکہ تیرے دل میں جو محبت تھی وہ اللہ کی نہیں تھی مال کی تھی یعنی تُو نے جسے کہتا ہے نا کہ بھر بھر کے تُو نے اپنے دل میں مال کی محبت کو رکھا ہوا ہے مرڈی برنسلس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا ایک بندہ امیر ہے لیکن اس کا مال سارا اس کے ہاتھ میں ہے دل میں نہیں ہے دل میں مال کی محبت نہیں ہے یہ مال جو ہے اپنے پہ بھی خرجتا ہے دوسروں پہ بھی لگاتا ہے خوب لگاتا ہے دوسروں پہ خرج کرتا ہے اللہ کی راہ میں لگاتا ہے ایک بندہ جس کی جیب میں ٹکا نہیں ہے لیکن دل میں مال کی محبت ہے دل میں مال کی محبت ہے جس دن اس کے پاس مال آ گیا اس نے سارا ہڑپ کر جانا ہے یہ دوسروں کی براستیں بھی کھا جائے گا دل میں محبت ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے لیکن یہ جو طبقہ جس کی بات ہو رہی ہے ان کا دل مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے یہ ہے جی age of materialism جس میں آج ہم رہ رہے ہیں we are living in the age of materialism everything is about money کسی سے شادی کرنی ہو money کہیں پہ job ڈونڈنی ہو money education سی کرنی ہو money everything is about money ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے جی عاشق رسول ہیں ہم جی بڑے اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن ہمارے سارے فیصلے مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں سوچی گذرہ اس کے بارے میں غور سے اکثر میرے پاس کیسز آتے ہیں جن کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں دیندار فیملی بڑی دیندار فیملی اب وہ ایک لڑکی ڈونڈنے جا رہے ہیں اچھا کیا ہوگا جی پہلے کہیں گے ہاں نہیں بس ہمیں لڑکی چاہیے بڑی نیک ہو نہیں چاہیے لیکن پھر گھوم گھما کے بعد مال پہ آ جاتی ہے لڑکی بارے لڑکا ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں آج کل آپ کو پتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑکا بس ڈیسنٹ ہو شریف لڑکا ہو اچھا ہو اللہ رسول کی بات کرنے والا ہو اور جب بات گھوم پھر کے آگی تو پیسے پیادے گی کماتا کتنا ہے نہیں کماتا تو لو پڑے نہیں چاہیے عجیب ہمارا معاملہ ہے سو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں نا یہ چیزیں لیکن اصل میں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کا دین دیکھو سب سے پہلے دین دیکھو مال دیکھو خوبصورتی دیکھو حسب نصب دیکھو دیکھو ضرور دیکھو لیکن جس کو تم نے بنیاد بنانا ہے وہ دین ہے اس کا دین اخلاق یعنی انسان کا بیہیوئر کیسا ہے یہ سب سے پہلی امپورٹن چیز یہ ہے لیکن آج وہ سیکنڈری ہم کہتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک جیسے بھی اس نے کمائنا پیسہ ہونا چاہیے آگے فرمایا آگے لیکن نہیں جس دن زمین کو جو ہے نا وہ چورا چورا کر دیا جا گا یہ الفاظ سنے ذرا پلکل پیس دیا جا گا جس دن زمین کو آج تمہارے دل میں مال کی محبت ہے یہ سب چلا جائے گا یہ سب ختم ہو جائے گا جس چیز سے تم محبت کرتے ہو سب فنا ہو جائے گی صرف تیرا رب رہ جائے گا باقی سب فنا ہو جائے گا تجھے آج جس جس سے محبت ہے نا چاہے وہ مال ہو چاہے وہ کوئی شخصیت ہو سب نے فنا ہو جانا ہے آج تم اس مال کی محبت میں لگا ہے اور تیرا رب آئے گا اور فرشتوں کے ساتھ سف تر سف فرشتیں آئیں گے جس دن قیامت کا منظر آپ پر سامنے پیش کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت جبریل امین تمام فرشتے ملائکہ سارے کے سارے ازن تمہارے سامنے ہوں گے وَجِعَيَوْمَا اِذِن بِجِحَنَّم اور جہنم کو گسیٹ کر کھینچ کے لائے جائے گا تمہارے سامنے دکھایا جائے گا یہ جہنم ہے جس سے تُو بھاگتا تھا جس کو تُو مانتا نہیں تھا کہتا تھا میرے اوپر نہیں آئے گی اوروں کو جہنم میں ڈالے گا مجھے نہیں اُس دن انسان ایک ایک چیز یاد کرے گا جو اس نے کی تھی اُس دن آج وہ یاد نہیں کر رہا اُس دن انسان ایک ایک شے کو یاد کرے گا وَأَنَّا لَهُ ذِكْرَ اور اس کا اب ذکر کیا فائدہ دے گا اس کو آج وہ یاد کر رہا ہے جب قیامت کا دن اسٹیبلش ہو گیا ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے سامنے ہیں جہنم کو گسیٹ کے لائے گیا ہے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اب وہ یاد کر رہا ہے کہ میں نے کیا عمال کیے تھے میں نے کہاں کہاں اپنا ٹائم لگایا تھا کہاں کہاں میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی لیکن آج کیا ہے وَأَنَّا لَهُ ذِكْرَ اب اس کا کیا فائدہ اب یہ کیا فائدہ دے گی اس کو يَقُولُ يَا عَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ الْحَيَاتِ وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لئے انویسٹ کیا ہوتا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا یعنی آج وہ قیامت کے دن کو اپنی زندگی کہہ رہا ہے اللہ اکبر وہ جو پیچھے گزر کے وہ زندگی تھی نہیں وہ تو امتحان گاہ تھی وہ تو چار دن کی زندگی تھی وہ زندگی تھی نہیں اصل زندگی تو یہ ہے کہتا ہے کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لئے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا کوئی نیکیاں کی ہوتی ہیں کوئی اپنے نامہ اعمال میں کچھ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحْد اللہ تعالیٰ فرم آتے ہیں سو اس دن جو ہے یعنی کوئی بھی عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب اس کے اوپر آئے گا یعنی اس کا ذکر کیا آ رہا ہے اب ایک انسان جو اپنی لائف کے لیے انویسٹ نہیں کیا دنیا میں عاشیہ کرتا رہا یعنی ہم جب دنیا میں ہوتاں نا تو ہمیں چانس ملتا ہے آپ نماز میں انویسٹ کریں آپ روزے میں انویسٹ کریں آپ ذکر میں انویسٹ کریں آپ تلاوتِ قرآن میں انویسٹ کریں آپ دعوتِ دین میں انویسٹ کریں آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے میں انویسٹ کریں کوئی نہ کوئی تو کیش کر جائے گا انشاءاللہ قادم تلی حیاتی یہی تو ہے کہ آگے کے لیے انویسٹمنٹ آپ آج کریں گے یہ جو انویسٹمنٹ کرے گا جو پھر اللہ اس طرح عذاب دے گا جیسے کسی اور کو نہیں دے گا اس بندے کو جو عذاب مل رہے ہیں وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَج اور اللہ تعالیٰ ایسے باندھے گا جیسے کسی کو باندھا نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے یہ بندہ جو اب بڑا پھنے کھاں پہلے بنتا تھا آج اس کو سمجھ میں آگی مرزت کیا ہو رہا ہے اس کو وہ عذاب مل رہا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا اور اس کو ایسا باندھا جا رہا ہے جیسے کسی اور کو نہیں باندھا جائے گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا باندھنا ہے اس بندے کو پہلے وہ بڑا آزاد گھومن پھرتا کرتا تھا اب جو اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ بہت شدید ہے بہت سخت عذاب ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا مال کی محبت میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نا سارے مسئلوں کی جڑ بتائی ہے اس کا اصل کہتا اصل مسئلہ یہ تھا اور باقی سارے کہتا ہے اس کے آف شوٹس تھے مسئلہ کہتا دل میں مال کی محبت ہے اب کیا اور ہے نہ وہ مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے نہ اس کے لیے کسی کو کہہ رہا ہے نہ وہ خود کو اچھے کام کر رہا ہے نہ کسی اور کو تلقین کر رہا ہے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے جبر کر رہا ہے وراستیں کھا رہا ہے کیوں کیونکہ دل میں کہتا مال کی محبت اور طاقت کے نشے میں چور یہ شخص جو ہے اس مال کی محبت میں دوسری قوموں کے لیے ہلاکت کا باعث بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کو مان رہی رہا جس طرح قوم عاد ہے قوم سمود ہے فرعون ہے یہ سارے کے سارے کہتا وَتُحِبُّونَ الْمَالَهُبَّنْ جَمَّا سب کا روٹ کاؤز یہ تھا مال کی محبت جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا اصل مسئلہ یہ تھا میں اور آپ اب اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے اب اصل میں اپنا جائزہ لیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلکل اب آیات چینج ہو رہی ہیں یہ آخری آیات ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک اور شخص کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِيِ الْعَرُبِّكِ رَادِيَةً مَرْدِيَا فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي کہ اے نفسِ مُطْمئِنَّ يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمِئِنَ وہ نفسِ مُطْمئِنَّ جس نے دنیا میں اتمنان پا لیا اس کو بلائے جا رہا ہے اِرْجِي الْعَرُبِّكِ رَادِيَةً مَرْدِيَا آجا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننا نصیب فرمائے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جا یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اور پیاری یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں اپنے بندے کو اے نفسِ مُطْمئِنَّ نفسِ مُطْمئِنَّ کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے جو بندہ زندگی بھار جس نے اللہ کو یاد رکھا وہ آٹومیٹکلی نفسِ مُطْمئِنَّ کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے دل جو ہے وہ مُطْمئِن ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ انہی کو بھلا جا رہا ہے کہ اے نفسِ مُطْمِنَّ یہ ان کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے اے نفسِ مُطْمِنَّ آجا آجا اپنے رب کے پاس آجا خوشی خوشی پیار محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اس کا رب بھی اسے ملنا چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے یعنی جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ ہی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے کہ میں اپنے پیارے رب سے ملوں گا تو اللہ بھی اسے بہت یعنی اللہ بھی اسی طرح سے اسے ملنا چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بلکہ تو کہا جا رہا ہے ارجی آجا اس حالت میں اللہ کے پاس آجا کہ تیرا رب تجھ سے راضی وہ بات پہلے ہے تیرا رب تجھ سے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے خدا کی قسم کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گئے کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے کہ آپ کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گئے اللہ آپ سے خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پہلے سب سے پہلے یہی بات کہا کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی ارجیلا رب کی رادیت امرو دیا فدخلی فی عبادی اب داخل ہو جا اس جگہ پر جہاں پہ اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی انبیاء ہوتے ہیں صدقین ہوتے ہیں شہدہ ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں وہ جہاں اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تُو بھی داخل ہو جا تیرا بھی شمار انہی میں ہو گیا اللہ تجھ سے راضی بھی ہو گیا بلکہ سب سے پہلے تجھے ٹائٹل مل گیا نفس مطمئنہ کا تُو اتمنان میں تھا دنیا میں بھی تُو اتمنان میں تھا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تُو رب سے راضی تو تھا اور پھر تجھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا سوچ سکتے ہیں آپ ذرا سوچئے ذرا دو سکنڈ کے لیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ کہا جا رہے ہیں اس دن جا کے بیٹھ جو جہاں پہ صدقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں انہی کی کمپنی میں آپ کو بھی کہا جا رہے ہیں آپ بھی داخل ہو جائیں کتنے بڑے حزاز کی بات ہے کتنے بڑے حزاز کی بات ہے اور پھر کہا جا رہے ہیں آجا میری جنت میں داخل ہو جا یہ بڑا پیارا جملہ ہے ودخلی اور یہاں پہ سورہ ختم ہے ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جائیں دیکھیں اگر آپ میرے گھر آتے ہیں اور میں کہتا ہوں دو طرح کے جملے بول سکتا ہوں ایک ہے میرے گھر میں داخل ہو جائیے یا میں کہتا ہوں کہ گھر میں داخل ہو جائیے ٹھیک ہے یہ ہے گھر میں داخل ہو جائیے پہلا جملہ دوسرا یہ ہے آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھوں تو کس میں پیار جاتا ہے سیکنڈ والے میں ایک ہے گھر میں چلے جاؤ یا گھر میں داخل ہو جائیے ایک ہے آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ودخلی جنتی آ میری جنت میں آ آ میں تجھے دکھاؤں میں نے تیرے لی کیا رکھا ہوا ہے آ میں تجھے دکھاؤں اور سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آ تجھے میں دکھاؤں میری جنت میں کیا ہے میری جنت میں تیرے لی میں نے کیا رکھا ہوا ہے تجھے میں خوش کر دوں گا تجھے میں راضی کر دوں گا تیرے سارے غم بھلا دوں گا جو تیری پریشانیاتی مشکل ہے تُو نے ساری زندگی میں صحیح ہے نا میرے لئے آج وہ کچھ نہیں ہے آج بس تیرے لئے میری جنت ہے اور اب تُو بس سکون سے اتمنان سے یہاں پہ آجا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آجا اللہ تعالیٰ کی جنت میں آجا دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی نیک لوگوں میں شامل کرے جو کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان لوگوں میں سے کبھی نہ بنائے جو متقبر ہیں جن کا دل جو ہے وہ صرف مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور جو اللہ کو بھلا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سب کو دنیا میں بھی خیر نصیب فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں آنا مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل پلیز مجھے بھی میری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے بھی مال خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جیزا کہ اس سورہ کی تھیم ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے انشاءاللہ سبحانک اللہم و باپی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و کتوبو الیک جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ